ہلو دیئر فرنڈز میرا نام تنویر آمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم الیٹریکل یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس بورڈ کی پاور وائرنگ اور کانٹرل وائرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے فرنڈز یہ ہوریزنٹل شیپ میں ایٹ موڈلر کا موڈلر بورڈ ہے فرنڈز اس میں ہم نے سکسٹین ایمپئر کے دو سوکٹ لگائے ہیں اور سکسٹین ایمپئر کے دو سوچ لگائے ہیں آج ہم اس کی مکمل وائرنگ سکھیں گے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں نے اس کے تمام سکر اس کو اوپن کر لیا تاکہ ٹائم بچ سکے دوستو اب آپ کو وائر لینے ہیں دوستو میں نے یہاں پر یہ 2.5 ایمس کر کے وائر لیا ہے بلو کلٹر کی دوستو اس بلو کلٹر کی وائر کو میں یوز کروں گا فیز کے لیے دوستو اس ساکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایر لینے کی لائن میں کیا کروں گا اس بلو کلٹر کی وائر کو میں ڈال دوں گا اس ساکٹ کے ایل والے ٹرمیرل میں اور اس سکرٹر کے مدد سے دوستو ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو اس کے بعد ہمیں اسی وائر کو لگانا ہے اس سکسٹین ایمپئر سوچ کے اوپنے سائیڈ میں دوستو اب ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اس بہر سکرٹر کے مدد سے سیم اسی طرح سے ہمیں اس سوکٹ کو بھی سپلی دینی ہے سوچ سے یہ سوچ سے سوکٹ تک ہماری وائرنگ مکمل ہو گئی ہے ان دو سوکٹ کی فرنز اب میں ان دو سوچس کو ان سکسٹین ایمپئر کے دو سوچس کو اور ان ٹین ایمپئر کے دو سوچس کو جمپر کرنا ہے وہ ہم کریں گے اس 1.5 ایم سکر کی وائر سے دوستو ہمارا جو مین فیز ہے وہ ہم ڈال لیں گے اس سوچ کے نیچے ہم اس کے نیچے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے نیچے اس کے نیچے بھی کیونکہ یہ ایک ہی ہم نے یہاں پر فیز دیا ہے اب میں نے یہاں پہ یہ سکرلو چھوڑا ہے اس کے نیچے میں دوں گا ہمارا جو مین فیز ہمارا انکومنگ فیز آ رہا ہے اس کے بعد دوستو یہ میں نے گرین کلٹر کی ایک وائر لی ہے جمپر وائر اس وائر کو میں پہلے چھیل لیتا ہوں دوستو اب میں یہ گرین وائر جو ارثنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ میں ڈال لوں گا ان دو سوکٹس کے ارثنگ وائر ٹرمینل میں پہلے میں ڈال لوں گا یہ وائر یہاں پر اس کے بعد میں اس وائر کو پہلے اس سکرل کو پہلے ٹائٹ کر لیتا ہوں ہم نے اس کے ساتھ یہ ارثنگ وائر کینٹ کی ہے اب میں کیا کرنا ہے ان سوکٹس کا جو نیچل ہے یہاں پہ لے کھایا ان نیچلز کو سپلے دینی یہ میں لیں بلیکی آخر کی وائر یہاں پہ لے ہے اس کو اس کو میں نے چھل لیا ہے اور ہمیں یہ تساکٹس کی وائر کو میں ڈال لوں اب میں یہ وائر ڈال لیں ہیں کہ ساüğ ciico shop ٹرمینال میں لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو ہماری انکامی نیوٹل سپلے آئے گی وہ ہمیں اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے دوستو اب چلتے ہم اپنے میٹل باکس طرف جہاں پر ہمیں اس کی وائرنگ کرنی ہے فرنس اب ہم اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں دوستو یہ جو بلیک اور بلیو کلر کی وائر ہے 2.5 آنس گر کی یہ ہے ہماری انکامی سپلائی اور دوستو گرین کلر کی وائر ہے ہماری انکامی ارثنگ اور دو کا یہ جو وائٹ ہے ایک ہے ہمارے اگزاز پین اور واٹر پوری وائر کی بلیک ہے ان دون کی کامن وائر فرنز اب ہم پہلے اس بلیک کلر کی وائر کو چھیل لیتے ہیں جو ہماری انکام نیوٹرل ہے اور اسی بلیک وائر کے ساتھ کننٹ کریں گے ہم یہ بلیک وائر ان دو بلیک وائر کو ہم ایک ساتھ ٹویس کر کے موڑ لیں گے موڑنے کے بعد ہم ان دو بلیک وائر کو جو ہماری انکام نیوٹرل آ رہی ہے اور یہ دوسری بلیک ویر جو دوسری ساکٹ کے ساتھ کرنیکٹ ہے ان دو ویر کو ہم ڈالیں گے اس ساکٹ کے نیوٹرل یعنی کے ان والے ٹرمیل میں اور دوستو سرکرڈ ڈرائیور کی مدد سے اچھی طرح سے فول ٹائٹ کر لیتے ہیں فرینز اس بورڈ میں ایک اور بلیک ویر ہے جو کہ اگزاز فین اور وارٹر پیوری فر کی کامن ویر ہے اس بلیک ویر کو بھی ہمیں کنیٹ کرنا ہوگا اس بلیک ویر کے ساتھ کیونکہ وہ کامن ہے کامن ہمیشہ نیوٹرل کے ساتھ کنیٹ ہوتا ہے اب ہم اس ویر کو بچھیل لیتے ہیں اور ان دو ویر کو ایک ساتھ ٹیویس کر کے موڈ لیتے ہیں اور جو ایکسٹر ویر ہے ایکسٹر ویر کو پہلے ہم کٹ کر لیتے ہیں اور ان دو ویر کو ہم لگائیں گے اس ساکٹ کے ان یعنی کی نیوٹرل ویر ٹرمیل میں جہاں سے میں نے اس ویر کو کھول دیا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے فول ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ ہمارا نیوٹرل اچھی طرح سے کننٹ ہو گیا ہے اب دوستو کرتے ہیں ارثنگ کی وائرنگ دوستو یہ جو گرین کلٹر کی وائر ہے اس گرین کلٹر کی وائر کے ساتھ ہمیں ایک اور گرین کلٹر کی وائر ایڈ کرنی ہے جو انکومنگ ہماری ارثنگ سپلے آ رہی ہے ان دو وائرز کو ہم ایک ساتھ ٹیویسٹ کر کے موڈ لیتے ہیں اور دوسرے ساکٹ کے ارثنگ والے ٹرمینل میں ڈال دیتے ہیں اور سکٹر ڈرائر کی موڈ سے اچھی طرح سے فل ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ ہماری ارثنگ سپلے اس بورڈ کے ساتھ کننٹ ہو گئی ہے فرینز اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ دو وائٹ کلٹر کی وائرز ہیں ان کو ہمیں کننٹ کرنا ہوگا ان ٹین ایمپیر سوچز کے ساتھ پہلے میں یہ ایک وائر لوں گا اور اس ٹین ایمپیر سوچز کے اوپر ڈال دوں گا اور سکٹر ڈرائر کی موڈ سے اس کو ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو جو ہمارے پاس ایک اور وائٹ کلٹر کی وائر ہے اس کو بھی میں ڈال لوں گا دوسری ٹین ایمپیر سوچز میں اور سکٹر ڈرائر کی موڈ سے اس کو اچھی طرح سے فل ٹائٹ کر لیتے ہیں اب لاسٹ میں ہمارے پاس بجتی ہے یہ ٹو پوائنٹ فائی ایم کی وائر جو ہماری انکومنگ مین فیز وائر ہے اس کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد ہمیں اس کو پہ ڈالنا ہوگا اس سوچ کے نیچے جو میں نے پہلے سے لوز چھوڑا تھا جب میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اس کے نیچے ہم اپنی انکومنگ مین فیز وائر ڈال دیں گے اور فرنڈز ہماری وائرنگ اب کمپلیٹ ہو گئی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کونسے وائر کام پر لگائی ہے یہ جو بلیک کلٹر کی ہماری وائرز ہے ان کو ہم نے نیوٹل کے ساتھ کر لیا ہے اور یہ جو بلیک کلٹر کی ہماری انکومنگ فیز ہے یہ ہم نے سکشن ایم پر سوچ کے نیچے ڈال دی ہے دو وہ ٹین ایم پر سوچ کے نیچے بھی ڈال دی ہے جمپر کر لی ہے اور وائر کلٹر کی جو دو وائرز ہے یہ ہے ہماری سوچ وائر دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں اس بورڈ کو بند کر بند کر لیتے ہیں اس کی اوپر سکر لگاتے ہیں اور سکر کو ٹیٹ کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ابھی بھی ڈاوٹ ہے اس ویڈیو گے ریگارڈنگ تو آپ کومنٹ بک سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ریپلے مل جائے گا دوستو اگر آپ میں بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کر ویڈیو کو لائک کرنا اگر چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لینا دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اللہ حافظ